تمام حمد و سنہ سب مدھتیں اس خدا بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آل اور ان کے اصحاب پر ایک اور سال بید گیا ایک اور سال گزر گیا اور آج وہ لمحہ وہ گھڑی آگئی ہے کہ جب میں وسیم بادامی ای آر وائی ڈیجٹل نیٹورک کیس پلیٹ فارم پر ای آر وائی ڈیجٹل کیس پلیٹ فارم پر آپ کو شانِ رمضان 2018 میں خوش آمدیت کہتا ہوں آپ سب کو اور آپ سب کو آپ سب کو السلام علیکم اور آپ سب کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خیریت سے ہیں آپ لوگ چھک ٹھا گئے بہت بہت شکریہ یہاں پر تشریف آوری کا اس نشریات کا اور نشریات کیا ہے میں تو کہتا ہوں یہ نشریات نہیں ہے ایک عشق کی محفل ہے عاشقوں کی محفل ہے جہاں اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے محبوبِ خدا کا تذکرہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ احسان شانِ رمضان جس کا سفر ہم نے دوہزار تیرہ میں شروع کیا تھا آج پانچ سال الحمدللہ اور اس کے چھٹے سال کا آغاز ہو رہا ہے ظاہر ہے میرے لئے ممکن نہیں ہے کہ میں ان اتدائی کلمات کے بعد کوئی بھی اور جملہ کہوں کوئی بھی اور بات کروں یہ کہے بغیر کہ اس سفر میں ایک تلخ حقیقت ہے کہ انفورچنٹلی ہم نے اپنا ایک بازو کھویا ہم نے اپنے دو بھائی کھوئے اور ظاہر ہے یہ سیٹ اس سیٹ کی ایک ایک جگہ اس سیٹ کی ایک ایک اس کا جو حصہ ہے ایک ایک سیگمنٹ ہے وہ مجھے یاد دلاتی ہے یقیناً آپ سب لوگوں کو یاد دلاتی ہے ہمارے پوری ٹیم کو یاد دلاتی ہے جنابِ مرحوم جنابِ شہید جنید جمشید صاحب کی اور اللہ تعالیٰ ان کو غریقی رحمت کرے میں آپ سب لوگوں سے بہت دست بستہ گزارش کروں گا کہ جنید بھائی کو اپنی دعاوں میں پلیز نام لے کر ضرور ہمیں شہیات رکھیے گا ظاہر ہم کیسے بھول سکتے ہیں ہمارا ایک اور بھائی جو کہ ہمیں اتنا ہی عزیز ہے جو کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہی ہم سے جدہ ہو گیا شہید عمجد صابری صاحب تو میں گزارش کروں گا آپ لوگوں سے کہ اپنے تمام مرحومین کے ساتھ ساتھ جنید جمشید صاحب اور عمجد صابری کو بھی دعاوں میں بہت یاد رکھیے گا اور ہم یقینا پوری نشریات میں ان کو یاد کرتے رہیں گے الگ الگ انداز سے ان کی بات کر کے ان کا کلام پڑھ کے ان کی نات پڑھ کے ان کی ہم پڑھ کے انشاءاللہ رمضان المبارک کے مہینے کا آغاز ہو گیا عبادتوں کے چمن کی بہار ہے رمضان علاجِ گردشِ لیلو نہار ہے رمضان پئے طہارتِ دل آبشار ہے رمضان پیامِ رحمتِ پروردگار ہے رمضان ہوا کریم کا احسان اسی مہینے میں ملا رسول کو قرآن اسی مہینے میں تو یہ رمضان کا موسم کیا ہے بہارِ گلشنِ عشق و وفا کا موسم ہے نمودِ قوتِ صبر و رضا کا موسم ہے فروغِ جذبِ صدق و وفا کا موسم ہے عبادتوں کا زمانہ دعا کا موسم ہے ہے وقت بگڑی ہوئی قسمتیں بنانے کا زمانہ آیا گناہوں کے بخشوانے کا تو زہِ نصیب جو ماہِ سیام آتا ہے زمین پہ اہلِ فلق کا سلام آتا ہے اور جو پیاسے ہوتوں پہ مالک کا نام آتا ہے تو خود ہی وجد میں رحمت کا جام آتا ہے سنا دو خوشخبری درد و غم کے ماروں کو ملی ہے محلتِ توبہ گناہگاروں کو زہِ وہ زوف جو کردار کی دوا بن جائے خوشا وہ پیاس جو سہرابیے وفا بن جائے زہِ وہ بھوک جو دل کے لیے دوا بن جائے خوشا وہ نیند جو تسبیحِ کبریا بن جائے ہم نے علماء سے سنا اس مہینے میں سونا بھی تسبیحِ خدا جتنی عبادت رکھتا ہے تو خوشا وہ نیند جو تسبیحِ کبریا بن جائے لیکن اسی کو حق ہے کہ دستِ دعا بلند کرے کہ جس کی بوے تہن کو خدا پسند کرے آپ سب نے علماء اکرام سے یہ بھی سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو روزے دار کی مو سے آنے والی بو بھی پسند ہے تو اسی کو حق ہے کہ دستِ دعا بلند کرے کہ جس کی بوے تہن کو خدا پسند کرے آخری شیر ہر ایک سانس میں ذکرِ خدا کی لذت ہے ہر ایک نفس میں نہاں جلوے تلاوت ہے یہ ترکِ آب و غزہ زندگی کی دولت ہے جو نیند آئے تو سونا بھی ایک عبادت ہے نزولِ رحمتِ پروردگار ہوتا ہے کہ بخت جاگتا ہے روزے دار سوتا ہے تو یہ وہ مہینہ ہے کہ جب میں اور آپ سو بھی رہے ہوں گے جب اور کچھ نہیں کر رہے ہوں گے جب ہم سو بھی رہے ہوں گے تو ہمارا بخت جاگ رہا ہوگا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس مہینے کی ہمیں برپور رحمتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمایا انشاءاللہ شانِ رمضان 2018 کا ہو گیا باقاعدہ آغاز جنابِ قاری وعی زفر قاسمی صاحب کے خوبصورت آواز سے اللہ تعالیٰ کے کلام سے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ ہر سہر کا اور ہر افطار کا آغاز اسی انداز سے ہوا کرے گا قاری صاحب آپ خیریت سے ہیں مزاد بخیر ہیں جی الحمدللہ آپ خیریت سے ہیں ایک اور سال گزر گیا اتنی تیزی سے ایک اور رمضان آگیا الحمدللہ بڑی سعادتوں کا مہینہ ہے سعادتوں کا مہینہ ہے اور میں سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ کو سب کو اور اے آر وائی کی پوری ٹیم کو ماشاءاللہ سے اور تمام عالم اسلام کے تمام لوگ کو مبارک بات اور آپ قاری قرآن تو ہیں لیکن اب ہم سب کے بزرگ بھی ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ٹیم کے ایک ایک میمبر کے لئے دعا کیجئے گا کہ رمضان کا مہینہ ظاہر ہے ایک بڑا ہیکٹک روٹین بھی ہو جاتا ہے سب کا اور میں آپ کو یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرا جوب نیچر اس طرز کا ہے کہ میں جو کرتا ہوں وہ کیمرے کے سامنے کرتا ہوں اس لئے میں جو کام کر رہا ہوں تو وہ نظر آ جاتا ہے آپ لوگوں اس لئے میں سے بہت سارا لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں یہ کیسے کر لیتے ہیں آپ کیسے اتنا جاگ لیتے ہیں یہ وہ صرف کام کی نویت کا فرق ہے اس سیٹ پہ موجود ہمارے ٹیم کا ایک ایک آدمی ہے سارے میرے بھائی جو اس وقت کیمرے کے پیچھے کھڑے ہیں جو اس وقت کنٹرول میں بیٹھے ہیں سارے لوگ وہ سب شاید اتنا ہی جاگ رہے ہوتے ہیں شاید اتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں جتنی میں یہ میں نے شاید اس لئے کہا کہ شاید اس سے زیادہ ہی کر رہے ہوں گے اس سے کم نہیں کر رہے ہوتے ہیں صرف جوب کی نیچر کا فرق ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ کیمرے کے سامنے آتا ہے اس سے ریجسٹر ہو جاتا ہے تو میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا اس ٹیم کے ایک ایک میمبر کے لیے پلیز دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں جب تلاوت ہو رہی ہوتی ہے ان کے ہونٹ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں کیمرے میں جب دعا ہو رہی ہوتی ہے ان کے یہ مایکرو فون لگا ہوتے ہیں ہیڈ فون لگے ہوتے ہیں اور یہ ساتھ میں ان کے ہاتھ دعا کے لیے بلند ہوتے ہیں ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے لگا ہوا ہے تو قاری صاحب آپ بھی دعا کیجئے گا دوام ٹیم میمبرز کے لیے اور میں اس سے پہلے کہ اپنے ناتخہ حضرات کا بھی تعرف کراؤں میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے دوست ہمارے بھائی جو کہ بھی شان رمضان کا حصہ ہیں مستقل آپ نیکی سیگمنٹ کے حوالے سے تو ان کو دیکھتے ہی ہیں ان کے سیگمنٹ کو بہت سراحتے بھی ہیں ان کا جو سارا سال آپ پروگرام دیکھتے ہیں وہ تو ظاہر ہے میں پروگرام کا نام نو تو ہی آپ فوراں پہچاس جائیں گے یہ وہ لکی انسان ہے کہ ہمیں تو آپ کو بار بار یہ یاد دہانی اور درخواست کرنی پڑتی ہے کہ بھائی ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اس انسان کو ماشاءاللہ سب ویسے ہی اپنی دعاوں میں بہت زیادہ یاد رکھتے ہیں تمام ماں کی دعاوں میں یہ رہتے ہیں اور شان رمضان میں انشاءاللہ آپ جو ہمارے سیگمنٹس ہیں اس میں ان کو باقعیتی سے دیکھتے رہیں گے میں گزارش کر رہا ہوں میرے بھائی میرے دوست جناب سید اقرار الہسن صاحب سے کہ اگر وہ یہاں پر تشریف لے ہیں السلام علیکم کیسے مزار کیسے مزار خیریت سے آپ چیچھ آگئے ہیں تو اقرار صاحب شان رمضان دوہزار اٹھارہ پانچ سال ہو گئے الحمدللہ میرا سفر تین سال پہلے شروع ہوا ایسا ہی ہے اگین وہ سال تھا جنید بھائی اللہ انہیں غریق احمد کرے اگین ایک ایک لمحہ ایک کونہ ایک ایک گوشہ ان کی یاد دلاتا ہے میری بھی حاضری و دھوری ہوتی ان کا ذکر کیے وغیر ان کی ذکر سے آغاد اور آپ سب کی تشریف آوری کا شکریہ آپ کا شکریہ آپ نے مدو کیا اور ما شاء اللہ کیا پور رونق سیٹ ہے الحمدللہ جس کا ابھی ہم نے پیرا وزٹ کروانا ہے ہر سال کی طرح دیکھ میں چاہتا ہوں اس سے پہلے ہمارے جو یہ تین دوست ہیں تین بھائی ہیں جو بہت ہی خلوص سے ذکر خدا اور ذکر محبوب خدا کرتے ہیں ان کا تعارف کر رہا ہوں جناب محسن صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ یہ مائک آپ لے لیجئے کیسے ہیں خیریت سے کیسی طبیعت ہے ٹھیک ٹھاکے ہیں تیار ہیں شان ہے رمضان کے لئے انشاءاللہ مائک شاید محسن بھائی کہا کر یہ مائک دیتے ہیں جناب مائک محسن بھائی چلو ابھی میں آتا ہوں پھر آپ لوگوں سے بات کرتا ہوں عشرفی صاحب مسیح صاحب مسیح صاحب مزر آئیے مائک بھی کرتے ہیں آپ لوگوں سے بات جناب یہ سیٹ کا وہ کورنر ہے کہ جہاں آپ ہمارے دوستوں کو باقیدی سے دیکھیں پلیز تشریف رکھیں تشریف رکھیں اور انشاءاللہ آپ لوگ فرمائشیں کرتے رہیں ہم ان سے کلام سنتے رہیں گے حمد ہوگی نات ہوگی سارا کچھ اور کیا خوبصورت سما بانتے ہیں ماشاءاللہ اور آپ اس میں جو ان کا سنکھ ہے وہ کیا کمال کا الحمدللہ لیکن جو گوشہ انہیں ملا ہے بہت خوبصورت ہے ویش کے لوگ کیمرے سے بھی نکل کر اسے دیکھ سکتے اس کو محسوس کر سکتے جس کی خوبصورتی سے ایک ایک چیز کو یہاں پہ لگایا گیا ہے میرے خیال ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں گیرنٹی ہے کہ یہ سیٹ آپ کو کیمرے کی آنکھ سے بہت اچھا لگ رہا ہوگا لیکن یہ سیٹ در حقیقت کتنا اچھا ہے اس کے لئے آپ کا یہاں ہونا ضروری ہے اور یہاں کیسے آسکتے ہیں وہ ایک لمبی کہانی ہے تو وہ پھر ایک یہ کہانی پھر سے مشکل کہانی ہے مشکل کہانی ہے تو اشربی صاحب تیاری ہے انشاءاللہ بلکل تیاری ہے ان کی اس نشریات کی بھی تیاری ہے اور زندگی کی بھی ایک نئی نشریات شروع ہونے کی تیاری اس پر ہم پورا مہینہ بات کریں گے اب انشاءاللہ بلکل مرحلہ آن پہنچا ہے میں آپ اندر کی خبر سریعام دے رہا ہوں ماشاءاللہ یہ سریعام والے ہیں ان کی کوئی بات غلط نہیں ہوتی آج تک ثابت نے ہوئی اور یہ بات بھی انشاءاللہ ان کی دوست ثابت ہوگی انشاءاللہ بہت جلد ہوگی انشاءاللہ بہت دعائیں کی ہیں بہت دعائیں کی ان کی حد سال دعا ہر سال دعا ہوتی تھی اور آج اللہ مدللہ وہ قبول ہوگا انشاءاللہ توبہ قبول ہوگی یہ آپ لوگوں کا کوشہ ہے انشاءاللہ توبہ قبول ہوگی تو چلی اللہ جناب یہاں ہمارے نادخہ حضرات جو ہے وہ انشاءاللہ حمد باری تعالیٰ اور نادر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہیں گے انشاءاللہ آگے بڑے مرکزی یہ جگہ ہے جس پہ دائرہ ہم یہاں قدمی کرتے رہیں گے یہ مچھلیوں کا اور بدخوں کا گوشہ آپ کو اندازہ ہے تقریباً کتنی مچھلی تعداد ایک ہزار دو سو ماشاءاللہ آپ لوگوں کی تعداد سے زیادہ موجود ہیں جمہوری اقدار کے مطابق ووٹنگ کروائی جائے تو جو مچھلیوں گئے وہ ہو جائے اچھا یہ بتخ جو ہے یہ کہیں سے بھی آپ کو چکن لگتی ہے یارب یہ آپ پہلا جب سیٹ کا معاینہ کر کے گئے تو انہوں نے کہا بابا میں نے سیٹ پر چکن بھی دیکھا تو چکن ہے یا اپنے کیا کہہ رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے ٹھیک اب یہ آپ کے اپنے گھر کے مسائل ہیں آرہے ہیں تو یہ بڑا سورت سیٹ کا یہ حصہ یہاں پر انشاءاللہ روزانہ تلاوت کلام پاک ہوا کرے گی جس کے جناب قاری وی زفر قاسمی صاحب کریں گے انشاءاللہ ہم آپ کو ذرا مزید تفسیرات نہیں بتائیں گے کہ کس طریقے سے سیٹ پر خصوصی کام ہوا ہوا ہے اور اس کا ایک ایک جو چیز جڑی ہوئی ہے وہ کس انداز سے کتنے دنوں سے یہ مشقت جاری ہے میں نے ابھی حال ہی میں لاہور میں شاہی خلا اس کے اندر ایک نو لکھا بلکل اسی طرف کا جس طرح یہ ہمارے تین ناتخان حضرات بیٹھے ہیں اسی طرف کی وہ ایک چبوترا سا ہے اور اس کے اندر جو پتھر لگے ہیں وہ جب آپ کوئی موبائل کی روشنی مارتے ہیں تو ایک ایک پتھر جو کشیدہ کیا گیا ہے اس کے اندر اس کی روشنی کو منقص کرتا ہے تو یہاں بھی ایک ایک شیشہ جوڑ کر یہ کوئی وہ مشینی کام نہیں ہے آپ اگر دیکھ سکیں تو ایک شیشہ جوڑا ہوا ہے جس کی لائٹ بھی بساوقات پڑ رہی ہے ہمارے فیس پہ اور پھر اس کی لائٹ کی بھی چینجنگ ایفیکٹس جب لوگ دیکھیں گے تو اور اس سیٹ کی رونق واضح ہوگی انشاءاللہ یہ آپ کا فیورٹ سیگمٹ بریکولا یاد آگیا مجھے اسپیچولا کو آپ اس دفعہ جناب یہاں پر کھانا بنایا جائے گا شیف فرا حضب معمول یہاں پر بہت پکائیں گے کھانا پکائیں گے انشاءاللہ اور بہت اچھا پکائیں گے ہر دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی ہاتھ وہاں دھویں گی ہاتھ ہونے کا انتظام بھی گر دیا جیان تو اس دفعہ آپ دیکھیں یہ کورنر بھی خاصا کشادہ ہے کمرے کی گھر کی فیل آرہی ہے باقی مجھے رنگا کہ آپ باقی نہیں یہاں سو سکتے ہیں اتی اتی جگہ ہے اس دفعہ سیٹ پر ماشاءاللہ ہر دفعہ کشادہ ہوتا ہے دفعہ ذرا مزید بہتر صورتحال ہے اور یہ اگین بہت سارے دیکھنے والے جانتے ہوں گے کہ وسیم بادامی صاحب تیس دن شب و روز یہیں اسی امارت کے اندر چھت کے نیچے موجود ہوتے ہیں یہاں کمرہ ان کے لیے مختص ہے تو الیون تھار ماشاءاللہ پھر سہر افطار اور پھر جب ظاہر ہے بڑی راتیں تو ان میں پھر ایک لمبا سلسلہ انشاءاللہ میں آج کسی سے کہہ رہا تھا کہ اگرچہ الحمدللہ چھتا سال ہو گیا ہے لیکن یہ جو مومنٹس ہوتے ہیں یعنی شان رمضان پہلی شان رمضان شروع ہونے سے کچھ گھنڈے پہلے گئے وہ ایکچلی اتنے نروس مومنٹس ہوتے ہیں یعنی جب آپ بیٹھ کے کیلکولیٹ کرتے ہیں یار تیس دن صبح شام کیسے ہو پھر ایک لمباہ در آپ کہتے ہیں رب سوچنا نہیں آپ کر دو گا اور بے خطر کود جاؤ اور وہ جو فیلنگ تھی جب بسم اللہ سے آغاز ہوا تلاوت کلام پاک سے تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نیا سفر ہے باقیدہ وہی نروس صاحب خود کو فیل کرتے ہیں ایسا ہی اللہ اسے کامیابی سے عزت اور احترام سے اپنے خطام تک مہتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ یہاں پر ظاہر نشست ہوگی علماء کرام کے ساتھ اکثر ہم ناتھ کیونکہ میں نے کہا یہ کہنے کی حد تک یہ ہے ٹرانمیشن ورنہ بس یہ ایک ایک بزن ہے ایک محفل ہے تو ہم اکثر اپنے ناتھ نادرہ سے بھی کہتے ہیں یار یہی آ جائے یہاں کلام سنا دیں تو مطلب بس یہاں پر گپ شب بھی ہوا کرے گی علماء کرام کے ساتھ بھی ہم یہاں بیٹھا کریں گے انشاءاللہ اور اس طرح کے مختلف سیگمنٹ یہاں ہوا کریں گے اور جو کچھ اور قسم کے سیگمنٹ چھتے ہیں اور نویت کے اس دوران اقلالالحسن صاحب یہاں تشریف فرماؤں گے بحیثیت جج اور سامنے جو یہ جو تین ڈائس رکھے ہیں یہاں پر بیعت بازی کا مقابلہ یہاں ہوا کرے گا اور تقریری مقابلہ یہاں ہوا کرے گا شان علم جو ہمارا کوئی سکومپیٹیشن ہے وہ سب یہاں ہوا کرے گا یہ کونہ بڑا اہم ہوگا یہ جج کی کرسی بیٹھ گا وہ کیسے لگتا ہے مناسب لگتا ہے آپ کو لوگوں کو جج جب آپ کرتے ہیں تو آپ کو کیسے لگتا ہے نہیں میں بڑی ذمہ داری ہے اور میں مشکور غیرہ منجمنٹ کا بیعت بازی ہو تقریر کا مقابلہ ہو تو اس میں بہت احتیاط بھی کرنی پڑتی ہے ابتدائی سال میں تو بہت تنقید بھی ہوئی اب دکھر لوگوں کی اپنی پسند ہوتی ہے کسی کو کسی کے شئر اچھے لگ رہے ہیں کسی کو کسی کی تقریر اچھی لگ رہی ہے تو بہت دیکھ بھال کے بہت آہستہ آہستہ پھونک پھونک کے قدم رکھنا پڑتے ہیں لیکن کوشش یہی ہے کہ میرٹ پہ انصاف اور عدل کی بنیاد پہ فیصلہ کیا جائے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ حسد سلا ذرا ہم کٹس کورنر بھی دکھا دیں کیا خیال ہے یہ ہمارے اور یہ وہ کورنر ہے جہاں بچوں کو سب کہنے کی جائے تھے سوائے ایک جملہ کہنے کی وسیم انکل کوئی نہیں کہے گا پچے نہیں کہہ سکتے لیکن ہم کہہ سکتے ہیں واضح کر دینا چاہتا ہوں میں ان بچوں کی انٹری بین کروا دوں گا ورنہ تو یہاں پر انشاءاللہ اس لئے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی خاص ہے اس کا اچھا یہاں بھی کوئی چکن نہیں ہے ابھی بڑا بیک گرام یہاں پر ہم انشاءاللہ مجھے تنی خوشی ہوئی ہے اقرار صاحب کہ پچھلی شانج رمضان کا جس حوالے سے سب سے زیادہ فیڈ بیک آیا ہے میں ذاتی طرح اپنے حوالے سے بات کر رہا ہوں وہ اس سیگمنٹ کا مجھا ہے کہ جناب لوگوں نے کہا کہ ہمیں بڑا اچھا لگا کہ بچوں نے دو باتیں سیکھیں انشاءاللہ تو یہاں انشاءاللہ اس سیگمنٹ کا آپ کو ٹائم بتا دیں گے آپ نے بس اپنے بچوں کو لے کے بیٹھ جانا ہے ویسے تو سارا دن ہی ٹی وی چل رہا ہوتا ہے ہمیں معلوم آپ کے گھروں میں لیکن آپ نے اس سیگمنٹ بس بچوں کو لے کے بیٹھ جانا ہے گپ شپ بھی ہوگی کہانیاں بھی ہوں گی ناتے بھی ہوں گی باتیں بھی ہوں گی اور بچے ایسے ہی سیکھتے ہیں ایسے ہی ہاں کچھ ہم بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی کریں اور سب سے دلچسپ بھی ہوتا ہے یہ سیگمنٹ ظاہر ہے چونکہ بچوں کی بڑی معصوم اور بھولی بھالی باتیں تو ہم خود بھی بڑا لطف لیتے ہیں آپ کی تو بھولی معصوم ہیں آپ تو فرٹی فائیڈ معصوم ہیں الحمدللہ تو انشاءاللہ اس سیگمنٹ میں یہ سارا سسلہ وگرے گا ہم نے تمام طرح سپانسرز کی بہت شکر گزار ہیں جن کے بغیر زائر کعوش ادوری ہے اور ہم اگلے سیگمنٹ میں انشاءاللہ سپانسرز کا بھی فردن فردن تذکرہ کریں ایک گاڑی تو مجھے نظر آرہی ہے بیچ میں وہ کون سے ہی ہے آپ سمجھ رہوں گا میں وی بھائی ہمانی کی بات کروں گا آپ میں اسی کی بات کر رہا جناب ہم وہ بھی جج کیلئے گاڑی ہے جو کہ آپ کو یہاں سے پک کرے گی گھر پر ڈروپ کرے گی وہ گاڑی ہم نے آپ کے لئے رکھی ہے کچھ گئے رہے ہیں آپ سوری اور میں جی 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 اچھا اور میں بھائی یہ کہنے کی بات نہیں ہے آپ لوگ جو یہاں پر موجود ہوتے ہیں آپ لوگوں کا کانٹریبیشن تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس لیے کہ آپ یہ کیمرے کی آنکھ کے ذریعے الحمدللہ لاکھوں کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ لوگوں کا ہم جو بات کر رہے ہیں ڈریکٹ فیڈ بیک آ رہا ہوتے ہیں آپ لوگوں کی نظروں سے آپ لوگوں کی باتوں سے تو آپ سب لوگوں کا یہاں آمد کا بہت بہت شکریہ اور thank you very much ہمارا حوصلہ بڑھانے کا احمد بڑھانے کا ہمیں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا انشاءاللہ یا آپ نے مائک کیوں تھام لیا مجھے انہوں نے کہا کہ آپ دو مائک سے بات کریں کیوں میں زیادہ اہم ہوں اس لیے انہوں نے کہا آپ دو دو مائک سے بات کریں ٹھیک ہے کرنا جی ہمارے سارے جو والنٹیرز ہیں میل فی میل سب کا بھی of course contribution بہت زیادہ ہوتا ہے وہ اس transmission کے آغاز سے پہلے آ جاتے ہیں یہاں پہ transmission کے اختتام کے بعد جاتے ہیں یہاں سے آپ سب لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی اچھا وقت گزرے گا تو جی جی تو ابتدائی یہ ہو گئی ہے باتیں اب ایک بریک لے لیا جائے کیا خیال ہے بلکل اور اس کے بعد پر نشریات آگے بھی بڑھائیں گے شانِ رمضان 2018 کا ترانہ بھی آپ کو دکھانا ہے بہت جلد انشاءاللہ اور کچھ ابتدائی گفتگو ہوگی پھر جو ہماری نشریات ہوتی ہے اس کے سیگمنٹ کا آغاز ہوگا شانِ رمضان 2018 کا باقاعدہ آغاز ہو گیا الحمدللہ ہم بڑھتے ہیں پہلے وقفے کی جانے موسیقی